بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاریخ چودری آپ کا میز پانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ تاریخ چودری چینل آج ہی طور بیس جون آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمیں بات کرنا ہے اختر مہنگل کے حوالے سے اور اس کے بعد بلو جستان عوامی پارٹی کے حوالے سے اور اس کے بعد شاہ زین بکٹی کی طرف سے حکومتی اتحاد کو وارننگ دینے کے حوالے سے اور دیگر پارٹیوں کی طرف سے حکومتی اتحاد سے پرواز کے لیے مادہ ہونے کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک تارک چودری چینل کو سبسکرک نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکون کو بھی دبا دیجئے تاکہ جو باتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بروقت آپ تک پہنچتی رہیں ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی کیجئے گا اور اپنے کومنٹس اور آراز سے ضرور آگاہ رکھتے رہیے گا اپوزیشن کے وعد وعیت اور کچھ حکومتی حلقوں کی طرف سے اتحادیوں کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو افاہ کرنے میں ان پر عمل درامت کرنے میں کمزوریوں کی بات کرتے ہوئے پہلے ایم کیوں ہم نے حکومت حلقی کا فیصلہ کیا اور اس کے وزراء نے اسطفہ دے دیا کبھی نہ کا حصہ نہ رہے اور پھر اپنے من پسند باتیں منوانے کے بعد دوبارہ سے اسطفے واپس لے کر حکومتی اتحاد کا مؤثر حصہ بن گئے کافلیک نے بھی ایسے روئی کا ہی مزارہ کیا بلکہ ایم کیوں سے بھی زیادہ سیاسے فضاء میں گدلاو پیدا کیا خلچل مچائی ہفتوں تک یہی ظاہر کیا جاتا رہا کہ کافلیک اب گئی کہ تب گئی لیکن کافلیک کی طرف سے اٹھایا گیا یہ بونچال بھی ایک دن جاک کی طرح بیٹھ گیا جمہوری وطن پارٹی کے شازین بکٹی بھی حکومت پر اپنا برد دباؤ بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلالیا ہے تاکہ اس بات کا فیصلہ کیا جائے کہ ہمیں حکومتی اتحاد میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا بلوچستان عوامی پارٹی باپ بھی بلوچستان کے حقوق کے نام پر میدان میں آگئی ہے کیونکہ پی ایس پی ڈی پی میں تیس فیصد کٹ کی بات حضم کرنا ان کے لیے بھی مشکل لگ رہا ہے کرونا کی وبا کی وجہ سے پوری دنیا میں اپوزیشن پارٹیاں اپنے اپنے ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی و اقتصادی صورتحال کے تناظر میں اپنی حکومتوں کے قدم سے قدم ملاگر جلتی ہوئی نظر آتی ہیں لیکن پاکستانی اپوزیشن حکومت گرانے کے لیے کرونا سے بگڑتی ہوئی صورتحال کو بھی اپنے لیے ایک موقع غنیمت جان رہی ہیں اور وہ اس موقع کو اپنے ہاتھ سے کسی بھی صورت جانے نہیں دینا چاہتی اور حکومت کو ناکام بنانے کے لیے ہر ہر باستعمال کیا جا رہا ہے آسف علی زرداری نے بھی یہ سارے معاملے میں اپنا حصہ ڈالایا اگرچہ وہ شدید بیمار ہیں اور مولانا فضل الرمان جو دسمبر کے درنے کے بعد سے پس منظر میں چلے گئے تھے دسمبر میں بڑے دھومدام سے آئے تھے کہ اسلام آباد پہنچتے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی پھر وہ ڈیڈ لائنز دیتے رہے پھر وہ امانت کی باتیں کرتے رہے کہ نہیں دسمبر میں نہیں ہوئی تو جنوری میں جنوری میں نہیں ہوئی تو مارچ میں لیکن اس کے بعد مایوس ہو کر بیٹھ گئے تھے اور اب پھر ان کے لئے ایک امید پیدا ہوئی ہے اختر مینگل کے لہدگی کے اعلان کے بعد اور انہوں نے فوراً اختر مینگل سے جا کے ملاقات کی ہے نونلے کی لیڈر بھی اختر مینگل اور دیگر اتحادیوں کو حالہ شریعت دیتے نظر آ رہے ہیں جبکہ ان سارے معاملات کو ٹیکل کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے پاس اب جہانگیر ترین بھی موجود نہیں ہیں جو ایسے حالات میں اتحادیوں کو منانے میں کارگرد ثابت ہوتے تھے اختر مینگل کے چار ووٹ نہ بھی ملیں تو پی ٹی آئی کے لیے بجل کی منظوری کچھ مشکل مرحل آنے ہی ہے اور اس کی منظوری میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی نظر نہیں آتی کیونکہ امران حکومت کے پاس ایک سو بہتر ووٹوں سے زیادہ کی اکثریت ہے اور ایک سو بہتر ووٹ اکثریتی ووٹ ہیں اپوزیشن جماعتیں یہ عدم اعتماد کی بات کرتی ہیں لیکن یہ صرف ہوائی باتیں ہیں کیوں کہ اگر یہ سب لوگ مل بھی جائیں تو پھر بھی انہیں بیس مزید ووٹوں کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ یہ آپس میں خلوص دل کے ساتھ اتفاق اور اتحاد کر لیں بیس ووٹ حاصل کرنا ان کے لئے کوشش کرنا وہ تو بہت ہی بات کی بات ہے بی این پی مینگل گروپ پہ سرد اختر مینگل کی طرف سے حکومت سے اتحاد کے خاتمے کے اعلان کے بعد اپوزیشن پارٹیاں پی ٹی آئی کی اتحادی گورنمنٹ میں سے مزید اتحادیوں کے نکلنے کا شدت سے انتظار کر رہی ہیں اور اس کے لئے ہر ممکن کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ حکمران اتحاد کو کسی طرح توڑنے میں کامیابی حاصل کی جا سکے لیکن آپ نے جہانگیر ترین کی وجہ سے تنقید کی ضد میں ہے امران خان کی حکومت اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امران خان کو سیاست نہیں آتی اگر سیاست آتی ہوتی تو اس وقت اس مشکل ترین مرحلے میں وہ جہانگیر ترین کو کبھی ناراض نہ گٹتے نون لگ نے اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ حکومتی صفوں میں درارن ڈالی جا سکیں انہوں نے حکومتی اتحادیوں کو یہ حکومتی اتحاد توڑنے کے لئے پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی پیش کی اور دیگر مرات کے لالچ بھی دیئے تاکہ کسی طرح سے حکومتی اتحاد کو توڑا جا سکے اور بلاخر وزیراعظم امران خان کی حکومت کو اقتدار سے ہٹایا جا سکے جبکہ پین پی کا حکومت سے یہ گلہ ہے کہ دو سال حکومت کرنے کے باوجود پی ٹی آئی کی حکومت ان کے مطالبات کی منظوری کے حوالے سے کوئی بھی پیش قدبین نہیں کر سکی اور اپوزیشن اخترمینگل کی حکومتی اتحاد سے حلیتگی کو اپنا کارنامہ بنا کر پیش کر رہی ہے بلو جستان کی محرومیوں کے ازالے کے حوالے سے اگر پی این پی کے مطالبے کی بات کی جائے تو یہ مطالبہ انجاز ہے کیونکہ پی این پی جب یہ کہتی ہے کہ بلو جستان کو نظر انداز کیا گیا ہے ماضی میں تو یہ بات ٹھیک ہے اور اس کی ذمہ دار اپوزیشن پارٹیاں ہیں بلو جستان میں اس طرح سے ترقی نہیں ہو سکی جس ترقی کا یہ عظیم صبح مستق تھا اور بلو جستان کی تیز ترقی کے حوالے سے کسی پاکستانی کو بھی اختر مہنگل کے اس مطالبے سے کوئی اختلاف نہیں ہے اس کی ترقی کے لیے حکومت کو ہر ممکن کافشیں بروے کار لانے کی ضرورت ہے لیکن بین پی کی طرف سے کچھ مطالبات ایسے بھی ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے خاص طور پر لاپتہ افراد کے حوالے سے کیونکہ جب قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں انہیں یہ ریپورٹ دیتی ہیں کہ جن لوگوں کو آپ لاپتہ قرار دیتے ہیں یا گمشدہ قرار دیتے ہیں وہ تو افغانستان میں پاکستان کے خلاف ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں یا وہ را کے کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ پاکستان میں تقریب کاری کر سکیں تو وہاں آ کر اختر مہنگل خاموش ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اگر سٹھارہ میں حکومت بناتے وقت پی ٹی آئی کو واضح اکثریت حاصل نہیں تھی ساتھ اکثریت بھی حاصل نہیں تھی اور حکومت سازی کے لئے اتحادوں کی شدید ضرورت تھی اور پھر ایمکو ایم کاف لیک جمہوری وطن پارٹی پی این پی اور باپ بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ ساتھ ازاد ارکان کی حمایت ملی تو پھر پی ٹی آئی اس قابل ہوئی کہ وہ پاکستان میں اسلام آباد میں پی ٹی آئی کی حکومت بنا سکے پیپلز پارٹی اور نو لیک تو اس حیثیت میں بنا تھی کہ وہ دونوں پارٹیاں مل کے حکومت سازی کر سکیں کیونکہ وہ دونوں پارٹیاں مل بھی جاتی ہیں تو پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی سے ان کی تعداد کام رہتی تھی اور وہ کسی بھی طرح حکومت سازی میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی لیکن اس کے بعد اپوزیشن نے سپیکر اسمبلی ڈیپٹی سپیکر اسمبلی وزارت عظمہ کی نامینیشن کے حوالے سے اپنا زور لگا کے دیکھ لیا اور ان کے نمائندہ لوگ بری طرح سے پی ٹی آئی کے افراد کے مقابلے میں شکست کھائے گئے اور اپوزیشن کو اپنی طاقت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا اور پھر مایوس ہونے کے بعد کافی دیر خاموش رہنے کے بعد انہوں نے پھر اپنی طاقت کا امزارہ کرنے کی کوشش کی جب انہوں نے سینٹ کے چیرمن سادق عمرانی کے خلاف عدم اعتماد لانے کی کوشش کی اگر جس سینٹ میں انہیں واضح اکثریت حاصل تھی اور انہیں سو فیس سے یقین تھا کہ ہم چیرمن سینٹ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو مٹھائی کھلانے کا بندوبست بھی کر رکھا تھا اور وہ پورا یقین کیے ہوئے تھے لیکن جب ریزلٹ آئے تو خود نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اپنی جماعتوں کے خلاف ووڈ دیئے جس پہ یہ بہت سٹ پٹھائے انہوں نے نعرے لگائے وعدے کیے کہ ہم ان لوگوں کو ٹریس کریں گے انہیں اپنی پارٹیوں سے نکال دیں گے لیکن آج تک یہ جررت نہیں کر سکے کہ ان لوگوں کو پارٹیوں سے نکالنا تو دور کی بات ہے ان کا نام ہی پریس میں دے دیں تو یہ ان کی اصلیت ہے کیا یہ لوگ پی ٹی آئی کی حکومت کو اقتدار سے علیہ دا کر سکتے ہیں کسی بھی صورت نہیں کر سکتے وہ لوگ جو سینٹ میں اکثریت ہوتے ہوئے بھی شکست کا داغ اپنے ماتھے پہ لگائے سٹ پٹاتے ہوئے مو نیچے کیے سر نیچے کیے شرم سے مارے مارے پھر رہے تھے تو قومی سمبلی میں تو انہیں مل کے بھی اکثریت نہیں ہے تو یہ کیسے عمران خان کی حکومت کو اقتدار سے علیہ دا کر سکیں گے موسیقی